عمل کر لو ہماری کوئی بیٹی الحمدللہ ابھی یہ خونوشی نہیں کرتا ہے ہماری کوئی بھی بیٹی یہ اس پر کوئی وبا یا اس پر کوئی پریشانی لاحقہ نہیں سکتی ہے اور سچ کہا تھا بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے کہہ بھی دیا ہے مشاعروں میں یہ مذہب اسلام کے قانون پر عمل کر لیا جائے تو اب کسی بیٹی کا کوئی پلک کسی بیٹی کی اس سے تو کوئی نیدان نہیں کر سکتا ہے میرے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی کوئی تو کہا تھا مزروع ہو گئے ہو قبر سامنے ہے تمہاری جسر سے رون نکن جائے ابھی تمہیں حالوں نہیں صدی اللہ قبر کی جب بات آتی ہے تو یقیناً کلیجہ ممکو آتا ہے یہ تو دنیا میں آیا تم اپنے آپ میں مسکہ ہو تم کچھ بھی اپنے ربھاپ پر اپنی طاقت پر اپنے دولت پر اپنے شہرت پر اپنے اقتدار پر تم اگر ناس کرتے ہو یاد رکھو بس وہی تک جب زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جب تمہیں اس مٹی میں ڈالا جائے گا اور تمہارے اوپر مٹی ڈالی جائے گی اور ایسے موقع پر جب تمہارے عمال نامے کا جائزہ لیا جائے گا قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رکھو نے تمہارا دین کیا ہے تم اس شخصیت کے پارے میں کیا کہتے ہو اگر تم نے زندگی میں جانا ہے مانا ہے پہچانا ہے اور اگر تم نے چبات میں دیا ہے تو آنا حضرت کا یہ شیئر یقینا ہم لوگوں کے لیے تازیانے عبرت ہے کہ انہیں جانا انہیں لانا نہ رکھا غیر سے کھا اللہ ہی رہی میں دنیا سے نعرے طبیر نعرے رسالت جشن رحمتِ عالم پانفرین حضرتِ اللہ مفتی عبداللہ عریف صلی اللہ نعرے طبیر نعرے رسالت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت عدویہ محضر آتی ہے بھئی کون دھرم کہتا ہے کہ تم دوسرے کی چھوڑی دلو کوئی دھرم یہ کہتا ہے کہ تم کسی پسند آؤ کسی کا دھرم یہ کہتا ہے کہ کسی کے کسی کے زمین کو تم دبالو کسی کے ہاتھ کو مارلو لا کسی دھرم کا یہ وصول ہے اور لا کسی مذہب کا یہ وصول ہے جو مذہب اپنے پروسی کو بھوکھانا دیتا ہے جو مذہب کسی ایسے شخص کو نہ دے سکتا ہو کہ جو پریشان حال ہو اس سے حسن سلوک کا صدق دیتا ہو جو مذہب اپنے والدین کی تازیم کا حکم دیتا ہے جو مذہب اپنے چھوٹوں پر شخص کو نہ دے سکتا ہو ایسا مذہب ہے کہ جو مذہب ہے اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اور اسی لیے شعر اکثر لوگ پڑھتے ہیں لوگ کہتے بھی کہ کرم سکھا ہے کوئی ہو کہیں کہو یا رسول اللہ تم بھائی سے رحمت اللہ سبحان اللہ لیکن چند باتیں سلطان صلی اللہ اکتی نیوبی کے حوالے سے خودوروں سے کہا جاؤ گھرے جاکر کے نمازے پڑھو مذہب اسلام کے شعار کو اپنا لو یہ ہمارے بھائی کوڑے ہو جاتے ہیں سب اپنے بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم ہوتے چہرے کو اسلامی شعار سے یہ توفیق نہیں ہوتی جھوٹ بولنا بہنوں کو بیٹنیوں کو پیٹھ کر اپنے گھر گھر کے کٹے پر گالی دینا ہے افسوس نا پھاکی کے حرم میرے پہ پچھا کے تہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور ملک موت آگا کے تمہارا ٹٹوہ دبا دیں حضرات آگا بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے ہمیشہ تیادی کر کے رکھا مرنا ہے کی مرنا بولو مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے تو بھئی سارے قریب نماز سے محبت کرو اس کا تعاون کرو اگر اس کی محبت تمہارے سینے میں ہوگی قسم خدا کی یہ یہ کہ تمہارے لیے تمہارے مغفرات باہ 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 سبان اللہ سبان اللہ میں ارکتہ چلوں اس کے بعد نوجوانوں کی طرف دیکھا نوجوانوں کی طرف مسکورہ پڑے حضرات آج لیتنے فیشن میں ہمارے نوجوان اس قدر ٹوبے بھی ہیں اور اس پر معاشقہ میں اتنے آگے یہ نکل چکے ہیں کہ لیلہ مجلو کی کہا کمیٹی حضرات جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں رحمت علی محمد نایم میں ان سے بزارش کر رہا ہو کہ بھی لگا آکے آپ وہاں روڈ پہ کیا کر رہے ہیں ٹھٹنال گاہ میں چلے آئے کمیٹی والے جو لوگ ہوں رہے بھائی آجائیے بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے اعلام کیا جو رہا تشریف دے آئے حضرات یہ نوجوان اپنا سارا بخ بیٹ بلہ گلی ٹینڈا میں ختم لیتے ہیں اور چپ چپ بیٹھتے ہیں یزیدی فتنے تو ایسے وقت میں شبیر جنم لیتے ہیں اور تم تو بڑے خوش رسید ہو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تو نسوہ کا تاج ہم تو نسوہ کا تاج رہتے ہیں ہر مرض کا علاج رہتے ہیں خوب کیا ہو ہمیں یزیدیوں سے ہم حسینی ہیں اور حسینی نزاد نوجوان انہوں کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے اپنا سب نیچا کر لیے اس کے بعد ماں و بہنوں کی طرف کہا یہ قوم کی بیٹی ہے دیکھئے ان کے پاس اپنے فرصت نہیں کہ کم سے کم نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پر ہے قرآن کی تلاوت کریں ذکر و اصدار کریں صرف ایک دوسرے کی جوت ایک دوسری کی قیبت میں یہ لگی رہتی ہیں حضرات اگر اللہمہ عمیر الدین صاحب اللہم اس باہی اجازت دیں تو گربہ حضرات خسینی کمبہ اپنے آپ کو اسلام کی اطور پر بے بوروں کفر لاشے پرے بھی آئے نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اتنے میں حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ کچھ صحی اللہ علیہ کچھ سائے ان کی طرف پڑتے ہیں حضرت زینب ہاتھ میں دروار نہ کر کے خریب ہوگی کون ہے کون تمہارے کیا تم یہ سمجھتے ہوگی ہمارے اسے شہید کر دیئے تو ہماری کوئی فاظت کرنے والا نہیں حضرت اکسیل اور حضرت عباس علم فردار اور حضرت علی اکبر کے نوجوان گریل لاشوں کو کمرے پہ کھوڑ کے کابوں سے رہو دیا تو یہ سمجھتے ہوگی بہماری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں یاد رکھو زینب حسین آہ 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 سبان زینب عقلی اکبر پر پر کے کھڑی ہے زینب قاسم پر پر کے کھڑی ہے حضرت اسی لئے اکثر میں یہ کہہ دیتا ہو یہ ہمارے تمام شہرائے کرام اور اتفاق سے ہمارے بہت ہی بزرگ اور ہمارے بڑے کرم فرما جناب راہی صاحب اللہ بستوی کے شاہزادے بھی تشریف رکھتے ہیں جناب سدام راہی صاحب ان تمام لوگوں کے حوالے سے میں یہ شیر کہہ دینا چاہتا ہو کہ دل کو درد کو نہ دعا کو کہتے ہیں حسین اسل میں دین خدا سبحان اللہ سبحان اللہ دل کو درد کو دعا کو کہتے ہیں حسین اسل میں دین خدا کو کہتے ہیں حضرات 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 حقیب ہے تو کچھ ہوتے ہیں سبحان اللہ وہ نے کہا سیدہ ہماری سعاد نے مش سے بھرا ہوا پانی بھیجا ہے اس کو لے بھیجا حضرت 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 سینب نے نگاہ ہوتے کہا مجھے اسپانی کی خطان ضرورت نہیں ہے جس اسپانی کو جب حضرت عباس حلم پردار لانے کے لیے گئے تھے تم ہی میں سے ظالم نے آگے پاس کر کہ عباس حلم پردار کر باز مک اللہ جب حضرت 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 بچے کو لے کر گئے تھے جس بچے نے تمہارا کچھ بگا نہیں ہے اس کے لیے چند قدر پانی کے دے تو تم ظالموں نے ستیر مار تھا کہ حلم علی قاہیر کا دیر جا کر کے حضرت 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 کہتے ہیں سیدہ زد مت کرو پانی لے بہلا حضرت زیند کے سامنے وہ پانی لگ سلام کر کر ہوا چاہیر حضرت حضرت زیند نے حضرت سکینہ کو بارا حضرت سکینہ ادھر حضرت سکینہ جو وہ سے نٹھال ہو کر کے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائی ہو اپنے کھٹنے پر اپنی چہرے کی دھوڑی رن کر دل ہی دل میں رو رہی ہے آنکھوں سے آسل تو خوشک ہو چکے ہیں غموں میں نٹھال گئی تھی ہوئی ہیں جیسے ہی حضرت سیدہ عواز تھی حضرت سکینہ اجی کہا فوفی جان کیا حکم ہے کہا یہ دیکھو عمر عبر سہاد نے مشق سے بھرا ہوا یہ پانی بھیجائے جاؤ تم خود پیاسی ہوگی تم پیلو حضرت زیم عابد بیمار کو پانی پیلا دو اور جو لوگ ہیں ان کو پانی پیلا دو حضرت حضرت سکینہ نے فوفی جان کے حکم کی تعمیر کی اور مشق سے بھرے لینے کے بار آپ نے پانی نہیں پیا خلط سین عابد نے بیمار کو پانی نہیں پیلا بلکی آدم لاشوں کے امبار میں جاتی ہے جہا لاشیں رکھی ہوئی ہے اور جب چھوٹے بھائی علی اسکر کے لاش ملتی ہے اسی لاش کو اٹھا کر گوج میں دیکھ گئے اور بشن کے موک ہوتی ہے مصر کا وہ علی اسکر کے موک سے لگا لیتی سبح حضرات سچ کہا تھا اس وقت کے ان تمام مفقرین نے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو کہ حضرت تمام حسین اور ان کے خانوادے بھر جو ظلم کیا گیا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی نسان اللہ حضرت مو کھولا اور حضرت لسل کے موزے حضرت سینب فرما رہی ہے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو تو حضرت سکینہ فرما رہی ہے کہ نانا جان کی شریعت میرے نانا نے تو اشار فرمایا جو اپنے پڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے اور جو اپنے چھوٹوں پر شکت نہیں کرتا وہ بھی آج اس دور میں اس کی فرید دخدان ہے آج ہر کوئی شخص اپنے آپ کو پڑا سمجھتا انانیت دوبا نظر آتا ہے اور یہ اپنی برادری میں بھی بہت زیادہ ہے آج ہر کوئی شخص ہر کوئی شخص ہر کوئی شخص ہر کوئی شخص اپنے آپ ملتا جس میں مگر نانا چان کی شجیت پر عمل کی جا نہیں ہے میرے دوست ہر کوئی شخص ایسی تحضیب بنو اس طرح اپنا تمت بنو اس طرح اپنا گہوار بنو تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہاں یہ لوگ خاندانی ہیں ہاں یہ لوگ حسپ و نصب والے ہیں کیونکہ آج کل کی کچھ ایسی عادتیں ہیں میرے بڑے معاشرہ کیسے ہوگی حضرات پہرحال سلطان صلی اللہ یو بی نے اس معاشرہ کی صورت میں بزرگوں کو بھی تعلیم دیا بچوں کو بھی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نعرے تقبیر کی صدا بلند ہو نعرے تقبیر کی صدا بلند کی گئی پل بھار میں غیروں کا پرچم زمین پر گٹ کے گرتا ہوا نزال آتا ہے اور مذہب اسلام کا پرچم گٹ آتا ہو حضرات اب سناؤ وہی جملہ تمہیں بولنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے ساری باتیں پیش کی سلطان صلی اللہ یو بی کے آنکھوں میں آسو آ روح نہیں لوگوں نے کہا سلطان آج تو خوش ماننے کا دن ہے آج تو یو بی نے فرمایا کہ اگر آج اپنے ہی مجھ سے ناقضداری کیے ہوتے تو یہ دن ہمیں دیں بچے یقیم ہو گئے ناقضداری کتنی آوٹر بیوہ ہو گئی ناقضداری کتنوں کے دکان و مکان ٹبا اوپر بات کر دیا گئے پردان جی ہمارے بیٹے بھی ہے پردان جی الیکشن میں کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے مخالفت کی کچھ لوگوں نے حمایت کیا بہرحال یہ کا نصیبہ بلند تھا ووٹ زیادہ مل گئے پردان جی بند کر آئے قوم کی خدمت کر رہے ہیں اب ایسے ماحول میں جب اس وقت کی ضرورت تھی تو اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھ کر جیسا 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 کر دیا حضرات آج اس موجودہ وقت میں مواشرے کا جر مضبوط ہو ایک ایسا مواشرہ ہمارے سامنے ہو جب لوگ چلائیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے جو علماء اہل سنت نے پیش کیا ہے ہمارے ان تمام نجوانوں نے پیش کیا ہے جو سب پر اشکارہ ہے تو سب پر ظاہر ہے حضرت تو سلطان نے کیا کہا کہ اپنیوں نے ہی گھتاری کی ہے اب اپنیوں نے اگرنا گھتاری کی ہوتی آج میرے دوستو میرا نام عبداللہ ہے مگر کسی شاعر نے کہا تھا کہ لا الہ اللہ تک کیا حاضر ہے ارے نگاہ موسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں عبداللہ شمسل اللہ کے گھر میں تو پیدا ہو گئے تو تم نے مذہب اسلام کو اپنے باپ اور تعدہ کی جاگیر نہیں ہے رسول جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہوگا اللہ 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 محمد رسول اللہ کا آئیمہ ہوگا وحی شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور رحی شخص حصد ہو سکتا ہے دوستو آج کی سزی مشان جلسے کو جن جن حضرات نے مل کر اس نقاط کیا ہے میں ان سب حضرات کو غبارت پات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار میں تجارت میں اولاد میں عمر میں صحت میں ایمان میں دن دونی راج چوگنی ترقی اتا فرمائے میری تقریر تبعیار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی گھتا ہو جو دل پر بزرتی ہے نفرت وں ہمارے دل میں اتر جائے ہماری بات یا ایوہ اللہ صادقین قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ایمان والو اللہ سے دیرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مسلق عالی حضرت زندہ بات حسین تنظیم